اسلام علیکم لسنرز اور اللہ پاک ہمیشہ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آمین بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف یہ سٹوری ہمارے سر شیئر کی ہے سیرش نے جو کہ فیصلہ باد کی رہائشی ہیں سیرش بتاتی ہیں کہ یہ سٹوری ان کے ساتھ ان سردیوں میں پیش آئی وہ اپنے مامو کے گھر کسی فنکشن پر گئی ہوئی تھی اور ان کے سارے گھر والے بھی ادھر تھے ان کے باقی کزنز بھی آئے ہوئے تھے سیرش کہتی ہیں کہ ان کی رات کو تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی اور انہوں نے اپنے کزن سے کہا کہ آپ بھائی آپ مجھے گھر چھوڑا ہے ان کے کزن نے جن کا نیم شازیب ہے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آؤ میں تمہیں گھر چھوڑا تو ٹائم رات سے رات کے ساڑے بارہ یا ایک کا ہوگا سیرش کہتی ہیں کہ میں جب ان کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھی تو ہم لوگ جب ایک پارک کے پاس سے گزرے راستے میں ایک پارک آتا تھا جہاں پہ ایکس بیشن لگتی ہے اس پارک کے پاس سے جب ہم گزرے تو میں نے دیکھا کہ پارک بند ہو چکا تھا اور جو ایکس بیشن تھی وہ بھی سٹرالز بند ہو چکے تھے لیکن نہ جانے کیوں بہت غور سے میں ان سٹرالز کو دیکھ رہی تھی پتہ نہیں کسی چیز نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا کہ اچانک میں نے جب بہت غور سے دیکھا تو مجھے وہاں پر ایک سفید لباس میں عورت نظر آئی جس کے پاؤں ہوا سے کافی انچے تھے اتنے اندھیرے میں وہ عورت مجھے ایسے لگ رہی تھی جیسے کسی روشنی میں ہو میں نے اپنے کزن سے کہا بھائی آپ موٹر بائی کو تیزی سے چلائیں کیونکہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے میں نے کسی غیر مری مخلوق کو دیکھ لیا ہے لیکن جو میرے کزن تھے وہ میرا مزاک اڑا رہے تھے وہ میری بات پر یقین نہیں کر رہے تھے لیکن وہ چیز میں نے پیچھے سے ملکے نہیں دیکھا کہ وہ ہمارے پیچھے آ رہی ہے یا نہیں آ رہی لیکن اس چیز نے جب مجھے دیکھا تو اس نے اپنا ہاتھ میری طرف کیا تھا اشارہ کر کے اس کے بعد جب ہم ہم اپنے گھر کے جو گلی تھی جو سٹریٹ تھی اس سے پہلے والی سٹریٹ پہ پہنچے تو اچانک سے میرے کزن کا جو موٹر سائیکل تھا وہ بہت زیادہ سلو ہو گیا میرا کزن کہنے لگا کہ سیرش مجھے نہیں پتا موٹر بائیک نہیں چل رہا اور حد سے زیادہ سلو ہو گیا اور کوئی ایسے لگتا ہے بہت وزنی چیز موٹر بائیک پر آ گیا میں نے کہا بھائی آپ موٹر سائیکل کو ابھی ادھر چھوڑیں اور یہاں سے بھاگنے کی کریں مجھے انہوں نے کہا کہ تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو میں نے کہا بھائی آپ میری بات مانیں لیکن موٹر سائیکل حد سے زیادہ سست رفتار ہو گیا تھا ان کے سپیڈ لگانے پہ بھی سپیڈ نہیں ہو رہی تھی انہوں نے موٹر بائیک کو چھوڑا اور وہ جیسی موٹر بائیک سے اترے ابھی وہ موٹر بائیک کو دیکھنے ہی لگے تھے میں نے بھائی کا ہاتھ کھینچا اور ہاتھ کھینچ کے میں بھائی کو لے کر دوڑنے لگی ہم نے گھر جا کر جیسے دروازہ نوک کیا تو میرے والے صاحب صرف گھر پہ تھے میں نے دروازے کو بہت تیزی سے نوک کیا لیکن کوئی بھی دروازہ نہیں کھول رہا تھا میں نے اپنے بھائی کو پکڑا اس کا ہاتھ اور ہمارے گھر کے سامنے ایک گھر بنا ہوا تھا اس دروازے کے آگے کر کے انہوں نے دیوار بنائی ہوئی تھی میں اپنے بھائی کے ساتھ اس دروازے کے آگے کھڑی ہو گئی اگر کوئی چیز ہمارا پچھا کر رہی ہے تو اس کو ہم نظر نہ آئیں کیونکہ ابھی گھر میں کسی نے بھی دروازہ نہیں کھولا تھا میں کیا دیکھتی ہوں کہ اچانک سے اس دوسری گلی کے کورنر پہ ایک عورت سائیکل پر آئی ہے اور اس کا بہت لمبا قد ہے اور اس کے جو بال ہیں وہ ہلکے سفید اور پیلے رنگ کے ہیں جو کہ اس کی پیروں تک جا رہے تھے اس کے بال بہت لمبے تھے اور اس کے جو ناخن تھے وہ مجھے دور سے چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے وہ عورت آف وائٹ یا وائٹ سے کلر کے لباس میں تھی اور اس کا چہرہ بھی بہت زیادہ خوفناک اور سفید تھا میں نے انچا انچا درواز شریف پڑھنا شروع کر دیا اور اس کے بعد وہ عورت مجھے دیکھ رہی تھی لیکن وہ ہمارے قریب نہیں آ پا رہی تھی وہ سائیکل چلا رہی تھی ایک بڑی زیف خاتون تھی وہ اتنے میں میرے ابو نے دروازہ کھولا اور ہم دونوں بہین بھائی اندر چلے گئے سیرش کہتی ہیں یہ ان کی زنگی کا سچا خوفناک واقع ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس مخلوق کو دیکھا اور وہ کہتی ہیں کہ درواز شریف نے ہمیں اس بلا سے بچا لیا بالکل سچ ہے درواز شریف بہت زیادہ طاقت رکھتا ہے لسنرز ایسے چیزیں ہم لوگوں کے قریب نہیں آ سکتی اور جب بھی کوئی مشکل پیش آئے آیت الکرسی اور درواز شریف کو ضرور پڑھنا چاہیے ایسی غیر مری مخلوق درواز شریف اور آیت الکرسی سے اور اللہ کے نام سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بہت زیادہ ڈرتی ہیں تھینکیو سہرے شاہب کی سٹوری بہت اچھی تھی ہمیں بہت اچھی لگی بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک سٹوری کی طرف یہ سٹوری ہم احساس شیئر کیا ہے وقاس احمد نے جو کہ ہمارے ریگولر سینڈر ہے وقاس بتاتے ہیں کہ یہ سٹوری یوکے مانچیسٹر میں ایک سکول کی ہے وہ سکول بہت زیادہ قدیم ہے لیکن جب اس سکول میں بچے پڑھتے تھے یہ واقعہ طبقہ ہے وقاس کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو اس سکول میں ہم جاتے تھے اور ایک دن اس سکول میں سمر فیر تھا جس کو سمر گالا بولتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ادھر اس کو سمر فیر کے نام سے بولا جاتا ہے اس سمر فیر میں انہوں نے دھیر سارے لوگوں کو بھی بولایا تھا جو کہ باہر کی کیومیونٹی تھی اور جو سکول کے بچے تھے ان کو بھی انوائٹ کیا ہوا تھا ان بچوں کے لیے جو کہ کافی محنت کر کے پڑھتے ہیں اور آخر میں ان کو جو بھی ٹیچرز وغیرہ ہوتے تھے تو ان کے لیے یہ پارٹی رکھتے تھے بہت بڑا فنکشن تھا سکول میں اور سکول کافی پرانا بھی تھا لیکن سکول میں بہت زیادہ گہمہ گہمی ہونے کی وجہ سے سکول سے ڈر نہیں لگتا تھا وقاس بتاتے ہیں کہ یہ سٹوری جنہوں نے ان کے ساتھ شیئر کیا وہ بتاتے ہیں کہ جب سارا فنکشن ختم ہو گیا سکول میں اور سارے لوگ واپس چلے گے اور باقی جو سٹاف کے لوگ تھے وہ بھی لوگ واپس چلے گے کل ملا کر پانچ سے چھے لوگ رہ گئے واپس جنہوں نے سکول کو صاف کروانا تھا دو لڑکے تھے انتظامیے جنہوں نے کام کرنا تھا انہوں نے سارا انتظام سمالا ہوا تھا انہوں نے سکول کو سارا صاف بھی کرنا تھا اور ایک پرنسپل تھی اور باقی کچھ لوگ اور تھے جو کہ باقی کام کرنے میں مصروف تھے صفائی کے لئے ابھی ان میں سے ایک لڑکا جو کہ سکول کے اندر ایک پرانا کمرہ تھا جس میں جم کرنے والی چیزیں پڑی ہوں تھیں وہ بھی انہوں نے ریکوریٹ کیا ہوا تھا کہ فنکشن کے لئے جگہ تھوڑی نہ پڑے تو جیسے وہ اس جگہ کو صاف کرنے لگا اچانک سے اس کو سامنے کونے میں ایک بچہ روتا ہوا نظر آیا وہ بچہ بہت زیادہ رو رہا تھا اس نے اپنا سر اپنی ٹانگوں میں دیا ہوا تھا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی ٹانگوں کو بہت مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا پانچ منٹ تو وہ لڑکا اس بچے کو دیکھتا رہا پھر اس نے سوچا شاید کہ کسی کا بچہ ادھر رہ گیا ہے میں ابھی جا کر پرنسپل کو بتاتا ہوں جیسی وہ اٹھا پرنسپل کو بتانے کے لئے تو اس نے پیچھے سے مڑ کے دیکھا وہ جو جگہ تھی وہ بہت بڑی نہیں تھی وہ روم بہت بڑا نہیں تھا کہ وہاں سے بچہ غائب ہو سکے لیکن وہ بچہ کدھر گیا وہ بہت زیادہ ڈر گیا اس نے جا کر پرنسپل کو یہ بات بتائی تو ادھر ایک اور کیر ٹیکر کھڑا ہوا تھا اس نے بتایا جب اس نے یہ سارے سٹوری ان کو بتائی تو اس لڑکے نے بھی اس کو بتایا کہ یہ سکول تم جانتے ہو کہ بہت پرانا ہے اور اس سکول میں یہ پرسرار واقعات ہوتے رہتے ہیں یہ بچہ اکثر لوگوں کو نظر آتا ہے اور اکثر لوگوں کو اس کے رونے کی آوازیں آتی ہیں اور جب کوئی اس کے قریب جاتا ہے تو یہ غائب ہو جاتا ہے اس پرسرار بچے کے بارے میں کوئی نہیں جانتا لیکن اس سکول سے ایک اور بات بھی منصوب ہے کہ جب ادھر جنگ ہوئی تھی جنگ کے بعد ادھر ایک بچہ تھا جس کو قتل کر دیا گیا تھا لوگوں کا کہنے ہے کہ اس بچے کی روح آج تک ادھر بھٹک رہی ہے اور وہ ادھر ہی رہتا ہے یہ بات سننے کے بعد جو دوسرا کیر ٹیکر تھا وہ بہت زیادہ ڈر گیا اور اس نے کہا کہ میں اب ادھر بلکل بھی کام نہیں کروں گا کیونکہ اس سکول میں بہت زیادہ ایسی ہورر ایکٹیوٹیز ہوتی رہتی ہیں اور لوگ بہت زیادہ ڈرتے ہیں اور اس کے بعد وہ در نہیں گیا اور انہوں نے اس سکول کو بھی بند کر دیا وقاس کہتے ہیں کہ اب اس سکول مکمل طور پر بند ہے لیکن جو بھی اس کے پاس سے گزرتا ہے ان کو اکثر اس بچے کی رونے کی آوازیں ضرور رکھتی ہیں دوسری سٹوری بھی ہمارے ساتھ ہمارے سینڈر وقاس احمد نے شیئر کیا وقاس بتاتے ہیں کہ یہ بھی یوکے کی ایک فیملی کی سٹوری ہے جو کہ مسلمان تھے وہ اکثر رمضان شریف میں جیسے ہی افتاری کرتے تھے افتاری کے بعد وہ فوراں واغ پہ چلے جاتے تھے جب وہ افتاری کے بعد نہیں جاتے تھے تو اکثر وہ تراویوں کے بعد افتاری وہ واغ کیلئے جاتے تھے ایک دن انہوں نے تراویوں پڑھیں اور وہ سب لوگ اکٹھے ہو کر واغ کیلئے چلے گئے وہ جدر واغ کرتے تھے راستے میں یہی سکول جس کی میں نے آپ کو پہلے سٹوری سنائی ہے یہ سکول بھی آتا تھا انہوں نے دیکھا کہ سکول کے سامنے ایک پارک ہے ایک سوری ایک گراؤنڈ ہے پلے گراؤنڈ ہے وہاں پہ بچے کھیلتے ہیں انہوں نے دیکھا انہوں نے سنا کہ وہاں پہ بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں کھیلنے کی بہت زیادہ حیران ہوئے کہ اندھیرے میں بچے کیسے کھیل رہے ہیں لیکن اندھیرے میں اگر وہ کھیلیں بھی تو ان کو نظر کیسے آ رہا ہے کہ وہ کیسے کھیل رہے ہیں انہوں نے اپنے موبائل کی ٹارچ جلائی اور انہوں نے جو پلے گراؤنڈ تھا اس کی طرف کیا تو وہاں پہ کوئی بھی بچہ نہیں تھا لیکن مسلسل بچوں کی کھیل کود کی آوازیں آ رہی تھیں وہ بہت زیادہ ڈر گئے ابھی وہ یہ سارا دیکھی رہے تھے ٹارچلا کر تو ایک فیملی اور پاس سے گسری انہوں نے بھی ان بچوں کی کھیل کود کی آوازیں سنیں لیکن کوئی بھی چیز نظر نہیں آ رہی تھی وہ جو دوسری فیملی تھی انہوں نے بتایا کہ یہ جو سکول ہے یہ بہت زیادہ ہانٹیڈ ہے اور اس کے سامنے والا جو پلے گراؤنڈ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہانٹیڈ ہے رات کے ٹائم ادھر سے نہ ہی گزرا کریں تو بہتر ہے لیکن وقاس کہتے ہیں وہ جو فیملی تھی ان کے ساتھ پہلی دفعہ یہ واقعہ ہوا اور وقاس بتاتے ہیں کہ وہ جو بچہ ہے وہ پرسرار بچہ اکثر لوگوں کو اس کی رونے کی آوازیں سکول کے اندر سے اور اس پلے گراؤنڈ سے بچوں کے ساتھ کھیلنگ کی بھی آوازیں ہوتی ہیں وہ جو بھی مخلوق ہے وہ بچوں کے روپ میں ادھر رہتی ہے اور وہ اپنا آپ بچوں کے روپ میں ہی ظاہر کرتے ہیں یہ سٹوریز وقاس احمد نے ہمارے ساتھ شیئر کی تینکیو وقاس آپ کی سٹوری بہت اچھی ہوتی ہے اور آپ اسی طرح ہمیں اپنی سٹوری سینڈ کیا کریں بہت شکریہ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک سٹوری کی طرف یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے ماجبین نے ماجبین کہتی ہیں کہ یہ سٹوری سرگودہ کی ہے وہ سرگودہ فاروق لونی کی رہائشی ہے ایک دن وہ اپنے کزن کے گھر ملاد پر گئی ہوئی تھی اور سب بچے کٹے ہوئے تھے ماجبین کہتی ہے کہ میں نے ساڑھے چھے کے درمیان سارے بچوں کو ساتھ لیا اور میں چھت پر چلی گئی موسم بہت زیادہ اچھا تھا میں نے سوچا بچے بھی انجوائی کر لیں گے اور میں بھی اوپر چھت پر بچوں کے ساتھ کچھ کھیل کود کر لوں گی لیکن جیسے وہ چھت پر گئی ابھی بچے کھیل رہے تھے محجبین کہتی ہے میں بھی بچوں کے ساتھ مل کر کھیلنے لگی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ بہت دور سے ایک بہت بلند قد کی چیز جو کہ ساری سفید لباس میں تھی اس کا قد زمین سے لے کر آسمان تک لگ رہا تھا وہ جو چھتوں کی دیوارے ہیں ان کے درمیان میں سے گزرتی ہوئی بہت تیزی سی ہم لوگوں کی طرف آ رہی ہے اچانک سے موسم بہت زیادہ خراب بھی ہوا ہوا تھا اور میں نے بچوں سے کہا کہ آپ لوگ جلدی سے نیچے اترو جیسے بچے بہت جلدی سے نیچے اترے تو بچے نیچے چلے گئے اور میں سیڑھیوں کے سینٹر میں کھڑی رہی میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ جو چیز ہے وہ ہمارے چھت کی دیوار کو کراس کرتی ہوئی اس کے بیچ میں سے گزرتی ہوئی اور میرے آنکھوں کے سامنے جو دوسرے دیوار ہے جہاں پر چھت ختم ہوتا ہے وہاں سے وہ چیز گزرتی ہوئی آسمان سے باتے کرتی ہوئی میرے سامنے گزر کر گئی میں نے جب یہ واقعہ دیکھا اپنی آنکھوں سے میں بہت زیادہ ڈر گئی مجھے دو سے تین دن بخار رہا مجھے دم کروایا گیا اور پتہ لگا کہ وہ ایک چوڑیل تھی جو کہ کہیں سے سفر تیہ کر آ رہی تھی اچھا ہوا کہ مہجبین بچوں کے ساتھ نیچے آ گئی مولوی صاحب نے کہا اگر آپ نیچے نہ آتی تو وہ آپ کو شدید نقصان دیتی کیونکہ آپ اس کے راستے میں تھے مجھے دن کے بعد میں بہت زیادہ ڈر گئی ہوں اور یہ بات سچ ہے حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مغرب کے ٹائم کبھی بھی آپ اپنے بچوں کو کمروں سے باہر مت نکالیں اور حتیٰ کہ چھت پہ بھی نہ جانے دیں ان کو گلی میں بھی مت جانے دیں کیونکہ یہ چیزیں ہوتی ہیں اور مجھے دن بتاتی ہیں کہ وہ جو چیز میں نے دیکھی تھی وہ بھی میں نے مغرب کے ٹائم ہی دیکھی تھی جہاں سے بھی وہ آ رہی تھی اور جہاں بھی وہ جا رہی تھی یہ میں نہیں جانتی لیکن اللہ باق نے ہمیں اس بلا سے محفوظ رکھا بچا لیا اس سے جو بھی حدیث ہوتی ہے وہ سچ ہوتی ہے اور جو لوگ حدیث کو مان کر اپنی زنگی گزارتے ہیں وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے سو لوگ خیال نہیں کرتے وہ اپنے بچوں کو گلی میں کھیلنے دیتے ہیں مغرب کے ٹائم بھی لوگ آج کل زیادہ تر حدیث سنت کی پرواہ نہیں کرتے جو لوگ نہیں کرتے وہ لوگ ضرور نقصان اٹھاتے ہیں جو لوگ بھی حضور پاسل صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کی پہروی کرتے ہیں شکین مانیے وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے پلیز آپ سب لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کو مان کر چلیں تو ہماری زنگی بہت کامیاب ہوگی آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پیچھے کیوں جا رہے ہیں ہم لوگ اس لیے پیچھے جا رہے ہیں ہم لوگ اپنی زنگیوں میں اس لیے کامیاب نہیں ہو سکتے کہ ہم نے حدیث اور سنت کا دامن چھوڑ دیا اگر ہم حدیث سنت اور قرآن پاک کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر چلیں گے تو یقین مانے ہم دنیا کے کامیاب ترین انسان بن جائیں گے پلیز لسنرز آپ بھی اس بات پر ضرور عمل کرنا اور آپ کو میری یہ بات کیسی لگی ہے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے اور آپ بھی اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ہمارے آپ میرے کومیٹس باکس میں بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے ای میل پر بھی آپ اپنی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگتا ہے تو ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے اور شیئر کریں اور لائک کریں اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگبان